اس میں لگاتار چرچہیں چل رہے ہیں کہ کونگریز کا ماحول ہے لیکن ایک چرچہ یہ بھی چل رہے ہیں کہ کونگریز کا ماحول نہیں ہے بی جی پی کے خلاف میں ماحول ہے اس پارٹی کے خلاف ماحول ہوگا تو پکسویں جو بھی کلب ہے ابھی انڈین نیشنل estimateinha اور بی ایس پی کا غٹبندن ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک lidtرنیٹ کے طور پر ہے اگر بی جی پی کے خلاف ماحول ہے تو ایٹرنیٹ کے کونگریز نہیں انہوں لیا بی ایس پی بھی تو ہو سکتا ہے اگر 0 پلس 0 equal to تو دونوں ہی 0 ہیں 0 پلس 0 ایک کو ملا ساہد 1.5% 15% 1.15 ایک کو ملا 1.7 1.17 دونوں کو ملا لو تو 3.2 ہو گیا تو یہ تو ہے گھنیت دوسرا کیمیسٹری کیمیسٹری ملتی نہیں کبھی ان کی وچار دھارہ ہی نہیں لوگ دل تو بہت بڑے جمیداروں کے پارٹی ہے نام تو کسان کو لیتا ہے تو بڑے جمیداروں کے پارٹی ہے تو وہ تو گریب کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی نہ ان کا ارثمیٹک ملتی نہ ان کی کیمیسٹری ملتی اور گھٹ بندن کتنی بار ہوا اور یہ گھٹ بندن انہوں نے نہیں کیا یہ کروایا گیا بھارتی جنتہ پارٹی ساجیس کا کھیل کھیل رہی ہے لوگ دل کو ملا ہے 1.5 یا 1.7 تو اگر 47.6 واری سرکار بنایے گی یا 1.5 واری سرکار بنایے گی ہمارے پاس تو 30 امیلے کتیس تھے چلو بعد میں 30 ہوگے ایک چھوڑ کے چلے گے 30 امیلے تھے اور ان کا ایک امیلے ہے ایک وارہ چھاڑیس پہ پہنچے گا کتیس وارہ چھاڑیس پہ پہنچے گا نیو درگا جویلر سرسا خاریا والے پربوجی سونی و پیلی مندوری والے سجن سونی بھارت سرکار دوارا مانے تاپرابت مشہور ہال مارک جویلی شوروم نیو درگا جویلر سپرشورام چوک سرسا ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 9813932 001 یا 94666 97217 نمشکار سواغت آپ کا کیر یانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکڑ اور اس وقت میں موجود ہوں رانیا ویدان سباک شیطر کے گاؤں اوٹو میں اوٹو وہی اوٹو جہاں سے اوٹو ہیڈ بنا ہوا ہے اور جہاں سے الگ الگ فلڈی نہریں نکلتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے اگر بات کریں تو تمام کونگریس پارٹی کے تمام جو نیتا ہیں اپنی اپنی دعویداری پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کونگریس پارٹی کے پخش میں پرچار پرسار کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اسی کڑی میں ڈوکٹر وائی کے چودری اور ان کے ساتھ اگر بات کریں تو ڈوکٹر کےوی سنگھ جو کی رانیا میں لگاتار جو ہے وہ کونگریس پارٹی کو مجبوط کرنے کا پریاس جو ہے وہ لگاتار کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں چلیے ابھی ڈوکٹر کےوی سنگھ سے بات چیت کرتے ہیں کہ آخر کیا کچھ ان کا کہنا ہے ڈوکٹر صاحب لگاتار رانیا کے اندر بھاگیداری آپ کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کافی لمبے سمیسے چناؤ لڑنے کی بات آپ سے پوچھی تو آپ نے منع کر دیا کس کے پیچھے کوئی اور ریجن کیا ریجن لگاتار بھاگیداری کسے نہیں بھاگیداری کا مطلب میرا میں تو ابھی سرسا اسیمبلی سیگمنٹ سے بھی آ رہا ہوں وہاں نو گاؤں میں جلچے کر کے آ اور اس کے بعد یہاں پانچ یا چھے چھے گاؤں میں آج ہے کل صبح پھر میرا پروگرام ہے گیارہ گاؤں میں سرسا اسیمبلی کا شام کو پھر یہاں ہے پھر ڈوڑی ہلکے میں بھی جاؤں گا میرا مقصد یہ ہے میں رازنیت کانگریس پارٹی کا ایک نشتہ وان کاریے کرتا ہوں میرا مقصد ہے کانگریس کو مضبوط کر کے اور اس ویدان سبا چناو کریں پانچوں کی پانچوں پریاس رہے گا فیصلہ جنتہ کا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کبھی کہ ہم نبی جیتیں گے ستر جیتیں گے ہمارا کام ہے ایمانداری کے ساتھ پارٹی کو اپنی نیتیوں بتانے کا اور جو اس موجودہ سرکار نے کسان مزدور چھتیس پیرات کے جو جاتیاں کی وہ بتانے کا اور ایک جو سانٹ کانٹ ہے دوسری پارٹیاں جو بیکانے کا اس ساجیس کو اجاگر کرنے کے لیے اور چھبیس تاریخوں میرے آدھرنی نیتا چودری بوپیندر سنگھ ہوڑا جی اور ہمارے پارٹیاں دیکس چودری عدیبان جی اور ہمارے چھوٹے بھائی دیپیندر جی آ رہے ہیں کاریے کرتاؤں کا دھنیواد کرنے کے لیے اس کے لیے نیونتہ دینے کے لیے میں گام گام جاؤں گا ہر علکے میں جاؤں گا اور میرا پریاس رہے گا پانچوں ملکوں کا جتنے زیادہ سے زیادہ گاہوں میں جا کے نیونتہ دے کے ہمارے آدھرنی نیتاؤں کو مان سمان کیا جائے ہیں ڈک سب اگر بات کریں تو رانیا ویدان سبا کے تمام گاہوں میں آپ جا چکے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے کئی جگہ پہ پروگرام بنائے تھے تو لوگ جو ہے وہ کیا سکایت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے خفا دکھائی دے رہے ہیں کونگریس کے پرتی جو ہے وہ زیادہ ان کا روجان بنتا ہوا دیکھئے جو ہمارا کشیتر ہے وہ خاص طور پر آپ سارا ہی کہہ سکتے ہو بیاپار بھی ہے سارا کچھ وہ کرسی پہ ادھاری آج لوگ جو ہر چیز پہ پچھلی بائیویس سے تو تین سال سے جو کسان کی دوردرشہ ہوئی ہے نہ تو وزن ہے نہ بھاو ہے اور نرمے کی آلات یہ ہو گئی کہ لوگوں کو ڈر لگنے لگیا جیسے بھوت کے نام سے کہتے ہیں بچے کو کہے بھوت آیا بھوت آیا تو اس سے ڈرتا ہے اسی لئے اگر کہتے ہیں کہ نرمے کی فصل بیج لی ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں نرمے کی فصل تو نہیں بھی سا اور کچھ لوگوں نے بیج بھی لی تو آپ جائیں گے بنوڑا دو چار گام میں ادھا گاں گودے کام بنوڑا آپ جا کے دیکھو لوگوں نے اکھارنے کا کام کرتا چلا رکھا ہے ٹیکٹر چلا رکھا ہے گلابی سونڈی کے دوردشہ ہوگی ہے بیج پانی کی حالت ہے کہ پانی نیرے ہوں سات دن تو میں نے امانداری کے ساروں کوئی نیر کبھی پورے سات دن نہیں چاہتا تیسرا ہمارا وقت تھا چلو بھگوان بھی رام اور راج کا ایک میڑ ہے ہمارے ٹائم تو راج بھی اچھا تھا رام بھی خوش تھا اور اس اوٹو جل میں پوری پانی آیا کرتا تو اب رام میں خوش نہیں اوٹو جل کی حالت یہ ہے اور بجلی کا میں تو اس میں بجلی منتری جلے سے ہیں اس علکے سے ہیں چوئیس گھنٹے کی بجلی کی بات کہہ رہے تو میرے خوش گھنٹے بجلی تو نہیں آ رہی چوئیس کٹ جرور لگ رہے ہوں دن میں تو اس طرح کی دردشاہ کشانوں کی ہمارا وقت تھا چودری بھوپیندر سنگھ ہڈا کا راز تھا اس ٹائم کیونکہ کھیتیس پانی پہ نیر پر ہے نیروں ٹیل پہ پورا پانی تھا پوری بجلی ملا کرتی تھی اور ٹیویل کا کنیکشن جو سیلف کا کنیکشن ستر آزار روپے میں سات دن میں مل جایا کرتا ہے اور جو سرکاری کنیکشن جس کو گورنمنٹ کا وہ بیس یا تیس ہزار روپے میں چھ مہنے میں مل جاتا ہے اب دو ہزار اٹھارہ سے کسان ان کسانوں سے پوچھ لینا دو میرے جانے کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے لوگوں نے ٹیویل کے کنیکشن کے لئے اپلائی کرے ہیں میرے پاس سینکڑوں صبح سے فون آتے ہیں کہیں کھمبے کھڑے کر دیئے کہیں تارہ لٹکا کے چھوڑ دیا تارہ لٹکے وہاں ٹرانسفرمر نہیں ہے کہیں جمپن نہیں ہے کہیں کنیکشن نہیں دے رہے من لوگ دکے کھاتے پھر رہے ہیں تو یہ حالات ہے اس لئے لوگ اس راز کو بدلنا چاہ رہے ہیں اور راز کو ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس راز کو بدلنے کے لئے وکل صرف اور صرف کانگریس پارٹی ہے جب سب کیا لگتا ہے جو لوگ صبح چناؤں میں جو نتیجے آئے تو اس میں لگتار چرچہیں چل رہے ہیں کہ کانگریس کا ماحول ہے لیکن ایک چرچہ یہ بھی چل رہے ہیں کہ کانگریس کا ماحول نہیں ہے بی جے پی کے خلاف میں ماحول ہے نہیں اس کو آپ دونوں چیز کہہ سکتے ہو گلاس آدھا بھرا ہے گلاس آدھا کھالی ہے دونوں چیزیں ہیں جب اس پارٹی کے خلاف ماحول ہوگا تو پکس میں جو وکلپ ہے پر اس وکلپ کو ماحول کو بڑھانے کے لئے صرف بی جے پی نے گلتیوں سے نہیں ہم نے بھی پریاس کیے محنت کیے گراس روٹ تک لوگوں نے چاہے ہمارے یہ بھار جوڑو یاترہ تھی چاہے اس وپکس جنتا کے سمکس چاہے جن آکروس ریلی تھی چاہے اب ہم نے جو اس اریانڈا مانگے عصاب اس طرح کے جو کاری کرم ہم نے شروع کیے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو اس سے کانگریس جڑا ہے کانگریس کے ساتھ لوگوں کا من بنا ہے اور پارٹی کے نیتر تو میں آستہ ویقت کی ہے اور یہاں تو انہوں نے ایک اتاسہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جب بیسے تو یہ کعوت ہے جنگ چب چھڑا وہ یود ہو تو اس کے مدان میں گھوڑے نہیں بدلا کرتے ہیں یہ کعوت ہے یہ تو یود کے مدان میں گھوڑے بدل ہیں اس کا مدلہ ان کو تو ہار تو اس بھی کار کر لی ابھی انڈین نیشنل لوگ دل لور بی ایس پی کا گھٹ بندن ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک الٹرنیٹ کے طور پر ہے اگر بی جی پی کے خلاف ماحول ہے تو الٹرنیٹ ایک کانگریس نہیں انہیلو بی ایس پی بھی تو ہو سکتا ہے تو اس گھٹ بندن سے کتنا کہ آپ مانتے ہیں کہ اثر پڑے گا رہیانا کی راز نیتی میں یا سرسا کی راز نیتی میں دیکھئے راز نیتی میں دو چیز ہوتی ہیں ایک ارثمیٹک ایک کمیسٹری ارثمیٹی مطلب گانیت اگر زیرو پلس زیرو ایک کول ٹو تو دونوں ہی زیرو ہیں زیرو پلس زیرو ایک کو ملا سا دیکھ 1.5 پرسنٹ 15 پرسنٹ 1.15 ایک کو ملا 1.7 1.17 دونوں کو ملا لو تو 3.2 ہو گیا تو یہ تو ہے گھٹیت دوسرا کیمیسٹری کیمیسٹری ملتی نہیں کبھی ان کی ویچار دھارہ ہی نہیں لوگ دل تو بہت بڑے جمیداروں کے پارٹی نام تو کسان کو لیتا ہے یہ تو بڑے جمیداروں کے پارٹی ہے تو وہ تو گریب کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی نہ ان کا ارثمیٹک ملتی نہ ان کی کیمیسٹری ملتی اور گھٹ بندن کتنی بار ہوا گھٹ بندن ویچار دھارہوں کو لیے ہوا کرتا ہے سانجے پروگرام کے لیے تو گھٹ بندن سوارت کے لیے ہے اور یہ گھٹ بندن انہوں نے نہیں کیا یہ کروایا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ساجس کا کھیل کھیل رہی ہے یہ تینوں جو پارٹیاں سے ججپا ہے ججپا کا جو گھٹ بندن ہوا ہے جو گھٹ بندن ٹوٹا ہے یہ توڑا نہیں گیا ہے یہ بھی ایک سمجھوتا ہے گھٹ بندن توڑنے کا سمجھوتا ہوا ہے پونے پانچ سال کا تم نے رازگ میں تھاٹ کر لیے اب تم چلے جاؤ توڑ کے تھوڑا بہت ہماری برائی کر دو زیادہ عملہ پڑا ساپ پہ کرو اور کسان کا ووٹ توڑنے کا کام کرو تاکہ انڈاریکٹ لی ہمیں فائدہ یہی کام دونوں پارٹی جو لوگدل اور بی ایس پی مل کے کہ ان بی جی پی نے کہا تم جاؤ میدان میں اور تم جا کے کچھ نہ کچھ انٹی بی جی پی کو ووٹ کو توڑنے کا کام کرو ووٹ کٹوہ پارٹی بن جاؤ اور ووٹ کٹوہ پارٹی بن کے بی جی پی کو فائدہ پڑنے کا کام کرو پر لوگ بہت سمجھدار جاغ رکھ ہمارے سے بھی جیادہ لوگ سمجھدار ہیں کیونکہ آپ جیسے ساتھی جو آپ میڈیا کے معرفت ہر چیز اجاگر کرتے ہو ہمیں تو سائد اتنا مسکل سے گاڑی میں سننے کا ٹائم ملتا ہے پر میرے ساتھی شوشل میٹی آر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سب جاغ رکھ ہیں اور جس طریقے سے لوگ سبا کے اندر پانچ 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 ہوا تھا اور اگر نیچے ویدان سبا میں دیکھو تو چھپن سیٹوں پہ کانگریس جیت کے گئی ہے تو امید کریں گے یہ چھپن سے بھی آنکڑا اور کھیں جیادہ بڑے گا جنتہ جاغ رکھ ہو چکی سوال کروں اگر سبا آپ سے ابھی چوٹالا پہ لگاتار اروپ لگیں ابھی بھی آپ نے اروپ لگایا ہے کہ ووٹ کٹو پارٹی ہے لیکن ابھی چوٹالا بار بار کہتے ہیں کہ سب سے پرانی بہت پرانی پارٹی ہے اور مکھے منتری جو ہے وہ اس پارٹی سے بننے والا چہرہ ہے سرسا سے تو ووٹ کٹو پارٹی کیسے ہوئی تو ایسے میں کانگریس نیتاؤں کو اور بھوپندر سنگھ بھوٹڈا کو بی جے پی کی بی ٹیم بتا رہے ہیں کہ بی ٹیم کے دور پہ جو ہے وہ کام کر نہیں کہنے کا لوگ تنتر میں ہر آدمی کو عدیقار ہے کا کچھ بھی کہ سکتے پر کہنے سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ دراتل پہ اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہی ہے ہمارے پاس تو آج کے دن بھی ہمارے پاس دیش کے اندر سب سے جہادہ اگر انڈیا گٹمندن کو کہیں ووٹ ملائے تو وہ ہریانہ میں ملائے سنتاریس پائنٹ چھے لوگ دل کو ملائے ون پائنٹ فائیو یا ون پائنٹ سیون جو اگر فورٹی سیون پائنٹ سکس والی سرکار بنائے گی یا ون پائنٹ ون پائنٹ فائیو والی سرکار بنائے گی ہمارے پاس تو تیس اہمہلے کتیس تھے چلو بعد میں تیس ہوگے ایک چھوڑ کے چلے گے تیس اہمہلے تھے اور ان کا ایک اہمہلے ہے ایک والہ چھاڑیس پہ پہنچے گا کتیس والہ چھاڑیس پہ پہنچے گا ٹھیک ہے جنتہ کو بہکانے کے لئے اس کے پاس لوگتنطر میں میں نے کہا نا سب کا عدیکار بی ٹیم ہم نہیں ہیں بی ٹیم لوگ دل ہے آپ کے سامنے راجی سبا کا چنہا ہوا ہم نے بھی امیدوار کھڑا کیا تھا پر انہوں نے ہمیں ووٹ نہ دیکھے بی جی پی کے سمرتیت امیدوار کو ووٹ دے دیا جب راشت پتی کا چنہا ہوا تو اب انہوں نے ہمارے امید جو وپکس کا امیدوار تھا اس کو نا دیکھ کے بی جی پی کے سمرتیت امیدوار کو ووٹ دے دیا جب ہماریانہ ویدازن سبا میں اے وشواس لے کے آئے سرکار کے خلاف تو ویدائق جی گہرہ جی روگے تو آپ فیصلہ کریں بی ٹیم کون سی ہے ہم نے تو ہمیشہ بی جی پی کے خلاف لڑائی لڑی ہے اور یہ تو دیش جانتا ہے کہ بی جی پی کے خلاف راہول گاندی نے اگر جنتہ امانداری سے میڈیا بھی امانداری سے بات اٹھائے تو اکیلا شخص ہے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے نہ کہیں اور ہمیشہ موڈی جی کے خلاف اور بھارتی جنتہ بھارتی خلاف کھل کے لڑائی لڑ رہا ہے اور بھارتی کے ساتھ لڑائی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ آز موڈی کو چار سو پار کا نعرہ دینے والے موڈی کو دو سو چاریس پی لاکھے کڑا کر دیا اور آنے والے چنان میں ہریانہ ویدان صبح میں بھی یہی حالات ہوں گی ڈکٹر بھائی کے چودری سے بھی باتشت کرتے ہیں لگا تھا ڈکٹر صاحب رانیا میں محنت کر رہی ہو ٹکٹارتیوں کی شرینی میں جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہو کیا لگتا ہے کس طرح کا محول آپ دیکھ گئے میں یہ مانو کہ پچھلے لگوئے ایک سال سے رانی آلکے میں ہوں سترہ اگست دو جار تیسٹ کو میں راجنیتی میں آیا تھا اور اس کے بعد تائیس دسمبر سے لگا تر فیلڈ میں آرموش ڈوڑ ٹوڑ ہفتے میں چھے دن میں کام کرتا ہوں لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ ڈکٹر صاحب آپ ٹکٹ لیا ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بوٹ دیں گے اگر اور کسیوں ملتے تو ہمیں دباو مٹ ڈالنا تیسرا یہ کہتے تھے لوگ سو بات چناتا ہوں ہمیں اچھے ڈو یہ بات دسمبر کی ہے فروری مارچ آتے آتے ایک کا دوکہ اگر بینجلز آ جاتی ہیں تو ہم ان کو بوٹ دے دیں اور مارچ آتے آتے لوگوں نے کانن شروع کر دیا کہ آپ کو ٹکٹ لیا ہم بوٹ دیں گے اور لوگ سو بینجلز تو ہم ان کو جیتا دیں گے تو یہ لوگوں کو محول ہے لوگ مانتے ہیں کہ اگر صحیح بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم ان کو کانگریس کو بوٹ دیں گے رانیا کو کیوں چونہ آپ نے رانیا میری کرم بھومی ہے 1901 میں رانیا ڈوکٹر ریچ کانسر کے سال میں رانیا اور جگمالیرہ دونوں رہا تھا اور میری یہ کرم بھومی رہی ہوئے میں منگلوار اور شکروار رانیا نصبندی اپشن کرتا تھا بودوار میں ایلناوا جاتا تھا اور اس ٹائم میں ایلناواد اور رانیا دونوں نمبر ون اور نمبر ٹو پہ رہتے تھے اور نمبر تین پہ چوکٹا رہتا تھا پہلے دن میں رجی پر رانیا ہے تو یہاں چار ڈوکٹر اور ساتھ مریج تھے جب میں یہاں چھوڑے گیا تو میرے اکیلے مریج ہوتے تھے تو تب اس میں نائنٹی ون سے لگا تھا رانیا کے الکے لوگوں کی سیوہ میں ہوں اور میرا یہ میسہ رہا ہے دیکھو میں یہ سارا فیصلہ اور ہمارے بوس ڈوکٹر کے وی سنگھ سے چھوڑتا ہوں ٹکٹ ملے گی تو میں ایسی راجنیتی کروں گا جس کو رانیا کے لوگ یاد رکھیں گے اور نہیں ملی تو میں جائے میرا حسنل باپی سے مر لوں گا شکریہ بات چیت کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ ڈوکٹر کے وی سنگھ اور ڈوکٹر بھائی کے چودری لگاتار جو ہے وہ رانیا میں کونگریس پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں خیر آپ اس ویڈیو کو لے کر کے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیمرہ سہوگی راکیش مائل کے ساتھ رمیش ڈاکھڑ کے حریانہ